سردیوں کی آمد سے قبل ہی سوئی گیس کی مسائل بڑھنے لگے ہیں ڈی جی خان میں سوئی گیس کی بندش سے مکین سراف احتجاج کہتے ہیں سوئی گیس کا عملہ گلیوں کو کھوڑ کر غائب ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید بات کریں گے آشر اشفاق سے آشر بتائیے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس سردیوں کی آمد سے قبل ڈیربل ڈیرہ غازی خان کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی بندش نے عوامی مشکلات کو بڑھا دیا ہے اس ٹائم موجود ہیں بلوک پی اور ال کی درمیانی روڈ پر یہاں کے جو مکین ہیں سوئی گیس کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج ہے جبکہ یہاں پر گلیوں میں محکمہ سوئی گیس کی جنب سے کنیکشن لگانے کے حوالے سے جو گڑے کیے گئے ہیں اس پر بھی مکین سراپا احتجاج ہے میرا کیمرمن یہاں پر دکھا سکے گلیوں کو اکھاڑ کر گدشتہ کئی روز سے یہ گڑے یہاں پر موجود ہیں ان کو فل نہیں کیا جا سکا لوگ پریشان ہیں مکین پریشان ہیں بات کرتے جی کیا صورتحال ہے سر پندرہ بیس روز ہو گئے لیکن آنے جانے میں دکت ہے سکول جاتے بچوں کی لیڈیز رات کو مستورات گر جاتی ہیں اس میں دو دن پہلے بھی بزرگ خاتون گری ہیں تو یہ خوف خدا کریں کچھ ان خڑوں کو بند کریں کام کمپنیٹ کریں کیا صورتحال ہے کتنا گھنٹے گیس آتی ہے نہیں آتی کیا صورتحال ہے سر جی تقیبا ہمیں چار ماہ ہو گئے ہمیں گیس کی بڑی تنگی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لوگ ٹائم سے گیس کھولتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں آ رہی نئی پائی پلینڈ ڈالی ہے وہ بھی لیک ہو گئی ہیں اس کے علاوہ ہمیں بڑی پریشانی ہے جو انہوں نے کھڑے کھو دے ہوئے ہیں ہمارے بچے گرتے ہیں اس میں بڑے خطرناک صورتحال ہے کتنا دن ہو گئے ہیں کھڑے کھو دے ہیں کھڑوں کو ان کو تقیبا پندرہ دن ہو گئے ہیں پندرہ سے بیس روز ہو گئے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے لیبر ہی نہیں آتی ہیں جو ٹھیکے دار ہیں وہ ایک دو دفعہ ہیں اس کے بعد یہاں نظر ہی نہیں آتی ہیں کیا کہہ کر کھڑے کھو دے گئے ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ کھڑے ہم کھو دے رہے ہیں ان کو ایک روز میں یا دو روز میں ان کو بند کر دیں گے لیکن آج بیس دن ہو گئے ہیں پندرہ دن لیکن کوئی کام نہیں محکمہ سوئی گیس کی طرف سے یہاں پر یہ صورتحال ہے لوگ پریشان ہیں گلیوں کو اکھار دیا گیا ہے جبکہ سوئی گیس کی بندش نے بھی عوامی مشکلات کو بڑھا دیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کیا جائے سوئی گیس بحال کی جائے اور جو گڑے کھو دے گئے ہیں گلیوں میں ان کو پوری طور پر بند کر داکہ کوئی حادثہ رون مانا ہو جے آشر بہت شکریہ آپ کا